السلام علیکم ویلکم بیک آن ایدر ویلاگ میں آیا تھا یہاں پہ اسلامباد میں تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا ویلاگ بنا لیتا ہوں بڑی زبردست چیز ایک آپ کو دکانے لگا ہوں یہ بریچ بنایا ہوا انہوں نے روڈ کے اوپر سے پیدل جانے والے لوگوں کے لیے اور بائٹ کے لیے اسلامباد میں آپ لوگوں کے انفرمیشنز کے لیے ایک ویلاگ چھوٹا سا بنا رہا ہوں آپ کو میں چیک کرواتا ہوں دیکھئے کہ آپ سب یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اسے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور یہ پل ہے یہاں سے لوگ کیونکہ گاڑیاں بہت سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہیں ہائی وے مینڈ روڈ ہے اور یہاں سے اوپر سے لوگ پیدل جاتے ہیں اور بائٹ بھی جاتے ہیں آئے میں آپ سب لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور کتنے زبردست بنایا ہوا ہے اس کی خوبصورتی چیک کریں یہ پل ہے دوسری طرف جا رہا ہے میں دوسری طرف جاؤں گا بائک سے آپ بھی دیکھیں گا چلتے ہیں اوپر سے ابھی میں ایک دو بریج اور بھی یہ ہے وہ اسے ہو کے آیا ہوں گزرا ہوں تو وہ مجھے بڑے اچھے لگی ہیں ان سے بھی پیارا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے چیک کیجئے گا ہے تو بہت رسکی بائک پہ ویڈیو بھی بنانا اور چلانا بھی چلیں لیٹ سی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھا سکو تمام دوستوں کو دکھا سکو اگر پسند ہے تو لائک اور کومنٹس کیجئے گا یہ بنا ہوا یہاں پہ یہ اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے کہ یہاں پہ کوئی سٹے کر لے روک جائے جو بھی مسافر کھڑے ہیں وہ یہاں پہ روک سکتے ہیں چھت کے نیچے یہ چیک کریں یہ مین ہائیوے گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں سے اس طرف گاڑیاں کافی زیادہ رش ہیں کیونکہ وہ روڈ بن رہے اور مٹی بہت زیادہ ہے میں نے پہلی دفعہ اسلامباد میں اکنی مٹی دیکھی کیونکہ وہاں پہ روڈ بن رہے ہیں ورنہ یہاں پہ گرین ڈی یہ چیک کریں گرین ڈی گرین ڈی سبزہ کوئی مٹی نہیں سوف سترا انوائرمنٹ ہے یہاں سے اوپر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ عمومان زیادہ تر پول جو ہیں وہ اس کے بنے ہوئے ہیں لوہے کے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ساری ٹائل لگی ہوئی یہاں پہ یہ ٹائل لگی ہوئی ساری یہاں پہ چیک کریں اور وہ لوہے والے پول اکثر ٹوٹے بھی ہوئے ہیں سنٹر سے کوئی ٹوٹ جاتا ہے کوئی سائیڈ سے ٹوٹا ہوئے ہیں اس کی پتری رکلی ہے وہ ڈینجریس بھی ہیں وہ پہ ڈار بھی لگتا ہے کٹوڑ کے کئی بندہ نیچے ہی نگے سے ایک دو دفعہ میں نے دیکھا ہے بائک جو ہے وہ نیچے گرہ ہوا تھا آدھا نیچے تھا آدھا اوپر تھا لوگ اس کو کھینچ کے اوپر کھا رہے تھے چلیں اوپر چلتے ہیں یہ دیکھیں کتا پیارا بیو ہے یہ درخت کتنے خوبصورت ہیں اسلامباد یہ مکیشن چلیں چلتے ہیں چلیں چلیں یہاں سے دیکھیں یہاں چیک کریں یہ اس سے بھی زبردست اوچھی لوکیشن پہ آگے ہیں یہ یہاں سے گاڑیاں نیچے یہ یہاں سے یہ یہاں سے ہم نیچے آئیں یہاں سے نیچے سے اوپر آئیں یہ یہاں لوکیشن اس کی اب یہاں سے ہم نے دیکھیں گاڑیاں نیچے رش لگی ہیں گاڑیاں گاڑیاں چیک کریں دیکھیں گاڑیاں دیکھیں گاڑیاں دیکھیں گاڑیاں یہ نیچے مین روگ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں اوپر اوپر سے پھر ہم نے وہاں دوسری سائیڈ سے نیچے اترنا ہے دوسری روگ سے چلتے ہیں پیدل والوں کے لئے یہ سیڑھییں بنی ہیں یہاں سے وہ نیچے سے اوپر آتے ہیں یا آگے ہم جائیں گے یہاں سے دیکھیں اوپر چھتا ہے اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے سائیڈوں سے کور ہے لیکن ایک کام نہیں کیا ہوا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ یہ چیک کریں آپ یہ بچوں کے لئے یہ ڈینجریس ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہیں آئیٹیس کی اتنی اکرام سے وہ نیچے پھسل سکتے ہیں یہ ان کے لئے ڈینجریس ہیں باقی بڑوں کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے یہاں پہ اس جگہ یہاں پہ اس جگہ یہاں سے سگاریاں آ رہی ہیں اسکر کریں یہ صرف آگے کو جا رہی ہیں یہ لوے کا بنا ہوا ہے یہاں پہ تھوڑا چلاتے ہوئے ڈار لگتے ہیں کیونکہ نیچے میں لوڑ ہے یہ اوپر لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ لیکن یہ گوڑ ہے کئی ہمارے کوڑری بھائی نشائی بھائی وہ ان کو بھی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے لوہ لے جائیں جتنا ہو سکے توڑ لیں اور اس کو بیچیں کچھ کچھ جگہ پہ چھوٹی بھلکہ ہو گئی ہے یہ گاڑی ہیں جو وہاں سے لوگ اسلامباد میں جاب کرتے ہیں پنڈی میں پنڈی کے طرف جا رہے ہیں دور تک آپ دیکھیں جہاں تک نظر جاتی ہے گاڑی ہیں جا رہی ہیں یہ ہے جی اس کی لوکیشن ہی ہے دیکھیں اس کو فکر ہے اس نے دیکوریٹ کیا ہوا یہ ایک اور رستہ ہے جی یہ پیدل والوں کے لیے سوڑیوں سے وہ نیچے بڑی زبردست قسم کی یہ بھول بھلائیاں سے بنائی ہوئی ہیں بڑی زبردست قسم کی چلیں جی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے اب یہاں سے اتنکہ میں بھی نیچے جاؤں گا چلیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ابھی میں بھی نکلتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کو پسند آئے لائک اور کومنٹس کیجے گا اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا